السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سو خیرے سے ہوں گے آج میں کسی گاڑی کا ریویو نہیں کر رہا بلکہ اپنی ٹیوٹا کوسٹر سلون میں مجود ہوں اس کے میں نے بہت سے ریویوز کی ہوئے ہیں آپ میرے اس چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ لسنز کے والے سے باتیں شیئر کروں گا کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی گاڑی کے لیے کون سا لسنز ہونا ضروری ہے اور کار کے لیے کون سا ہوتا ہے بس کے لیے کون سا ہوتا ہے کوسٹر کے لیے کون سا ہوتا ہے یا ہائی ایس کے لیے کون سا ہوتا ہے آج میں آپ کو یہ تمام تر ڈیٹیل مکمل اسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ کے پاس کون سا لسنز کس گاڑی کے لیے ہونا چاہیے تو اگر آپ ہمارے اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کر لے بیل ایکن پریس کر لے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے جس میں میں آپ گاڑیوں کے ریویوز کرتا ہوں ٹیوٹا کوسٹر ہوگی ٹیوٹا ہائی ایس ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ کو کار سے شروع کرتا ہوں کہ جو اگر آپ کوئی اپنی گاڑ خود کی ذاتی کار چلاتے ہیں یا آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے تو آپ کے پاس گاڑی کے لیے موٹر کار موٹر سائیکل کا لسنس ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اس کے بعد موٹر کار موٹر سائیکل کے بعد جنس ہے ایک ہوتا ہے ایل ٹی وی لسنس اس کے بعد آپ کا ایل ٹی وی لسنس بنتا ہے آپ کی یعنی کہ وہ موٹر کار موٹر سائیکل کے لسنس کے بعد ایل ٹی وی لسنس بنتا ہے اس کا جو کریٹ ایریا ہے وہ آپ کا دو یا تین سال کا ہوتا ہے وہ دو تین سال بعد آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈریکٹ LTV لسنس بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کا ڈریکٹ LTV لسنس بھی بن جاتا ہے اب یہ بہت سے لوگ یہ جانا چاہتے ہیں کہ LTV لسنس کیا ہے اور موٹر سائیکل لسنس کیا ہے دیکھیں LTV جو لسنس ہوتا ہے جس کے اوپر لکھا آجے گا نا LTV وہ لائٹ کمرشل گاڑی ہوگی کہ آپ لائٹ کمرشل کوئی بھی گاڑی بھی چلا سکتے ہیں اس میں آپ کا LTV اس لیے ایڈ ہوتا ہے چھوٹی جیسے ہنڈائی کی ہوگی شہز اور وغیرہ وہ چلا سکتے ہیں لائٹ گاڑی LTV میں اچھا اب دوسرا یہ موٹر کار اور موٹر سائیکل کا لسنس موٹر کار اور موٹر سائیکل کا جو لسنس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کار چلا سکتے ہیں بہت سانی اگر آپ کے پاس اپنی کوئی بھی گاڑی ہے کوئی بھی کہلیں گاڑی ہے جس میں کاریں ہوگی پرادو ہوگی لین کلوزر ہوگی وہ تمام آپ گاڑییں چلا سکتے ہیں موٹر کار موٹر سائیکل میں جی اب آجاتے ہیں HTV کے اوپر HTV لسنس کے اوپر آپ کون سی گاڑی چلا سکتے ہیں HTV لسنس کے اوپر آپ کوئی بھی لوڈر گاڑی چلا سکتے ہیں چاہے وہ کیسی بھی لوڈر گاڑی ہو اس میں یہ نہیں ہے آپ کا کہ آپ کی وہ 22 ویلر گاڑی ہے 6 ویلر گاڑی ہے یا آپ کی اٹھائیس ویلر گاڑی ہے کوئی بھی لوڈر گاڑی ہے آپ ایچ ٹی وی پر چلا سکتے ہو اس پر جو سمان لے کر جاتی ہے گاڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ جسے ہمٹرالا، ٹرک، بیڈ فورڈ کوئی بھی آپ گاڑی چلا سکتے ہیں ایچ ٹی وی لسنس کے اوپر اب ایچ ٹی وی لسنس کیسے بنتا ہے اس کا کیا کریٹریہ ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ایچ ٹی وی لسنس ہونا چاہیے ایچ ٹی وی لسنس کے پورے ایک سال بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایچ ٹی وی کے لیے ایچ ٹی وی لسنس کے تین سال بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایچ ٹی وی کے لیے اس کے بعد آپ ایچ ٹی وی کے اپلائی کریں گے آپ کا ایچ ٹی وی لسنس یعنی کہ بن جاتا ہے ایچ ٹی وی پر آپ کوئی بھی لوڈر گاڑی چلا سکتے ہیں یہاں یہ ضرور یاد رکھے گا ایچ ٹی وی لسنس کے اوپر آپ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ گاڑی نہیں چلا سکتے جیسے کہ میں جس گاڑی میں مجود ہوں یہ ٹیوٹا کوسٹر ہے آپ یہ بلکل نہیں چلا سکتے آپ ٹیوٹا ہائیس نہیں چلا سکتے ایچ ٹی وی کے اوپر حالکہ وہ لسنس ہیوی ہے اس کے اوپر آپ ٹرالا وغیرہ ٹریکٹر کوئی بھی چیز ہیوی چلا سکتے ہیں پر اس کے اوپر آپ کوسٹر ٹیوٹا ہائیس یا کوئی بھی بس ڈائیو وغیرہ کوئی نہیں چلا سکتے کیونکہ یہ گاڑیاں آ جاتی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں اب پبلک ٹرانسپورٹ کا لسنس کونسا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی پی ایس وی لسنس اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پی ایس وی لسنس کیسے بنتا ہے اور اس کے اوپر ہم آگر پاس اگر ایچ ٹی وی لسنس ہے وہ تو ہیوی لسنس ہے اس پہ ہم کوسٹر بھی چلا سکتے ہیں بس بھی چلا سکتے ہیں جی میرے بھئی ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ نے پی ایس وی لسنس اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ یہ پبلک ٹرانسپورٹ گارییں چلا سکتے ہیں جس میں کوسٹر بھی ہوگی ہائیس بھی ہوگی اور بھی ڈائیوو کی کوئی بس ہوگی تو اگر آپ کے پاس ایچ ٹی وی لسنس ہوگا اس کے ایک سال بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں پی ایس وی لسنس کے لیے جب آپ کے پاس پی ایس وی لسنس ہوگا پھر آپ یعنی کہ پبلک ٹرانسپورٹ گاری چلا سکتے ہیں چاہے وہ ہائیس ہے چاہے وہ ایوٹا کوسٹر ہے چاہے وہ ڈائیوو یو ٹونگ یا کسی کمپنی میں آپ نے جوب کرنی ہو ڈائیوو میں ہوگی فیصل موبر میں ہوگی کسی بھی جگہ پر اگر آپ نے جوب کرنی ہو تو آپ کو پی ایس وی لسنس پر آسانی سے جوب مل جائے گی اور اگر آپ نے کسی کمپنی میں جوب کرنی ہو تو ان کی بھی ریکوائرمنٹ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایل ٹی وی ایچ ٹی وی اور پی ایس وی لسنس ہونا ضروری ہے اور یہ یہ تینوں لسنس آپ کے پاس سٹیپ بے سٹیپ ہو یہ نہیں کہ آپ نے جمپ کر کے پہلے ایچ ٹی وی بنوایا ہو اس کے بعد آپ نے پی ایس وی کیا ہو یا اس کے بعد نہیں سوری آپ نے ایل ٹی وی کوئی پی ایس وی کروایا ہو ایسا بھی ہو جاتا ہے اگر آپ چھوٹی ہائی ایس چلانا چاہتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ چلانا چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ٹوریسم کی کوئی صرف ہائی ایس ہی ہے تو آپ اس کو بھی پی ایس وی کروا سکتے ہو ایل ٹی وی کے اوپر لیکن آپ اس کے اوپر یہ لکھا جائے گا کہ اگر آپ نے پی ایس وی کروایا ہے LTV کے اوپر آپ پھر بھی اس پہ بس نہیں چلا سکتے کیونکہ بس کے لیے آپ کے پاس HTV بھی ہونا ضروری ہے تو یہ تھی جی تمام تر میں نے آپ کو ڈیٹیل بتا دی ہے کہ HTV لسنس کیسے بنتا ہے PSV لسنس کیسے بنتا ہے موٹر کار موٹر سائیکل لسنس کیسے بنتا ہے اس کی تمام تر یہ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کار چلانا چاہتے ہیں صرف آپ کے پاس اپنی پرسنل کار ہے یا آپ نے اپنی کوئی ڈیوٹی موٹر کار موٹر سائیکل کا لسنس بہت ہے اسی کو آپ ہر یعنی کہ پانچ سال بار رینیو کروا سکتے ہو اور اگر آپ نے کوئی ڈیوٹی کرنی ہے اگر آپ کوئی جو بغیرہ کرنا چاہتے ہو تو پھر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آگے لے کے جا سکتے ہو موٹر کار موٹر سائیکل کے بعد LTV LTV کے بعد HTV HTV کے بعد PSV تو یہ جو PSV لسنس ہوتا ہے اس کے اوپر آپ زمین پر چلنے والی تمام چیزوں کو چلا سکتے ہو امید ہے کہ میرے تمام بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر مزید اس طرح کی ویڈیو انفرمیشن ویڈیو اگر آپ نے دیکھنی ہو تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں تاکہ گاڑیوں کے ریلیٹر مزید اس طرح کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز گاڑیوں کے ریلیٹر مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں تھانکیو تاکہ گاڑیوں کے ساتھ شیئر کریں